بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ تاثر ہے خود کو نیوٹرل کہنے والے ادارے کرپت حکومت کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیاسی جد و جہد میں ہار نہ ماننا اہم ہوتا ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں پاکستان کو دوبارہ کرپت اناسے کے حوالے کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ادارے خود کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں لیکن تاثر تو یہ ہے کہ وہ اس کرپت حکومت کے ساتھ ہیں بیرونی سازش سے اقتدار میں آنے والی جماعتیں تباہ ہوں گی لیکن اس کا اثر اداروں پر بھی پڑے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی موجودہ حکومت کا آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ ہے یہ سسٹم کو دھاندلی زدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن جیت سکیں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں ملک میں تشدد نہیں چاہتا موجودہ حکومت نے پنجاب میں جرائم میں ملوث افسروں کو عالی عہدو پر تائینات کر دیا ہے چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ واضح ہدایات دے جس کے بعد نونگ مارچ کی منصوبہ بند کی جائے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں موروسی سیاست کا خاتمہ ہوگا پاکستان کے ساٹھ سالوں میں سے تیس سال دو خاندانوں نے حکومت کی